اب آپ کے سامنے سعید الزاکرین جناب سید انتیاز حسین شاہ صاحب اور ان کے قورن بعد یعصر رضا جنرل صاحب بشریف لے آئے ہیں شبیعہ زیجناب رحمت کر رہے ہیں ایک مریض ہے اے دیئے مدد کرو بولا تو لے اس کے اضافت کرو اب آپ کے سامنے سعید الزاکرین جناب سید انتیاز حسین شاہ صاحب اور ان کی حمد کے لئے باوازِ بلند سلوان سلوان پڑھو آلِ محمدی ذاتِ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ سلوان پڑھو آلِ محمدی ذاتِ بیروی باوازِ بلند سلوان مومنید تکاتی بلندی واسدے باوازِ بلند سلوان مومنید تکاتی بلندی واسدے باوازِ بلند سلوان بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ قرمِ اس کریم خالق تھا جس کریم خالق نے امامین، شریفین، سیدین، امام ممیل لجبال عطا کی تن میرے سرکار لجبال ایسے لجبال جڑے گدریان یادری نہیں بیندے جدے دروازت خیرات گھرنے والا ایک دفعہ خیرات گھرنے جندگی نہیں کیامت تک ہونی نسل کو نہیں بھوک دی میرے سینشادی دادتے باوازیں بلند سروت پڑھو موسیقی اعوذ باللہ من الشتاون الرجیعی بسم باللہ موسیقی 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 بغض رکھے او شخص حلالی نہیں سرکارِ لجپال حسائد نے باشدناک جنگل کو کنڈیالے جنگل کو ان عباد کیتا جو ارشی مخلوق تاوی اشتیاق ہو گیا اسو اس معلدہ بل کے سلام کریے اکبر دباک بابے نے کربلا دا مقام اتنی بلند کیتا اتنی شار بلند کیتی پوری قناب دے ہر قسمت والے بختوں والے نے دل دی خیش رکھیے کہ کربلا دیکھو ہا کربلا دا تواف کرو ہا کربلا کیا ہے توقیرِ کربلا جناب دے سامنے علی اکبر دے پاک بابے دی سخاوت ان آیت دے میرے آقا شہنشاہ شہیدِ نینوہ سرکارِ علی دے لجپال بچڑے رسول دے بچڑے بطول دے بچڑے دی کرم نوادی ہے جو کربلا دے مقام اتنی بلند ہو گیا ہے میرے بادشاہ دی رات دے باوازے بلند سلوات پڑھو کربلا دے بچڑے دے بچڑے دے بچڑے دے بچڑے دے بچڑے دے مقام اتنی بچڑے دے مقام بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کی ترید مطال مقام کربلا کربلا جڑ جگدیں گیتے در سے گائے جہتو کاما بھی چھکنا پیا ہے تیرا عظمت والا وقعوں میں کس عظمت والی نگر یہ شرفہ والی نگر یہ کربلا مولا کتنے عظمت والی کتنے بغتہ والی میرے بھرگاؤ اللہ نے نشان کتنی بلند بنائیے سخی حسین نے کرم کیڑا کیتے ہاں بھائی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کے بغتوں والی زمین ہاں بھائی جہے پھین دنیا تجاری جہے پھین دنیا تجاری زمین ہاں بھائی جڑے دنیا تجاری جہے دنیا تجاری جہے دنیا تجاری جہے انھیں دنیا تجاری جہے دنیا تجاری شوائے کربلا سلامت ہو سرکارِ حسین مخاطبوں کے نماز میں مہدبہ نے التماس کی اللہ نے تو دینا کرم کی بڑی شان و شعبت اللہ نے عطا کیتی ہے میرا دل چاہدے اپنی بلندی تمہیں متعرف کراؤو سرکارِ سید و شہدان نے فرمایا نماز اللہ نے تکوی بڑا مقام عطا کیتا ہے اگر میری شان سنتی ہے تو اپنی توقیم تمہیں متعرف کراؤ تو ہی دسا اللہ نے تکو کتنی بلندی عطا کیتی ہے نماز ایک کیا دے اکبر دبابا اگر میری شان سننا چاہدے ہو میں نماز ہوں حضرتِ آدم علیہ السلام کر گھن کے تیرے نانے محمد تک ہر طبی نے اپنے اپنے اندازش ادا کیتا ہے میں وہ نماز ہوں میں نماز کو تیرے بابِ علی نے ادا کیتا ہے حسن و حسین لج پاس تو سدوہ بھیر ادا کر دے تو نہیں تیبہ تہرہ ماں ادا کر دیے میں نے باستہ اس تو بڑا فخر کیا ہوئے جو میں نماز کو تیرے نانہ محمد نبیہ در بادشاہ ادا کر دے سرکارِ حسین نے کہ پھر میں اندر نماز ٹھیکی طرح مقام بڑا بلان دے تیرے نماز کو ادا کر رہی ہے میرا نانہ محمد اپنی مرضی دے نال ہے میں نانے دی پوچھتے مبارک دے سوار تھی کہ ہمیں ایڈہ صاحب میرے تک تو عرب ہویا ہے یا کوئی نام کہ میں حسین کیا ہاں میرے بزرگاؤ سرکارِ حسین نے مخاطب ہو کہ نماز دے کیا دی اکبر دپاک بابا مطنت لہو میرے بانیم فرماؤ میرے حضور دربے تم مطارف ہو گئے ہو اور منت لاؤ اپنی عظمت و بلندی تمہیں کم مطارف کرو سرکارِ حسین لجپال نے نماز کو اپنی شان و منزلت دائی ظہار کیتا ہے میرے بزرگاؤ مولادِ منظورِ نظر مدہ سلطانِ زاکرین آمن بشت بھٹی صاحب نے سخی حسین نے شان کو رکم کیتے کسیدے دی شکلے میں جناب دے سامن تلاوت کرنا چاہاں میرے بادشاہ دھی راہت دے بھوازے بلند سالباد پڑھو موسیقی 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 کیا میں نے میرے بیمار امام کو زہر بھی دیئے اتنی سخت زہر ظالم ظہر آئی باکر دباک بابا کئی میں نے سجی تڑھو دن کئی میں نے باکر دی پیشانی چوم دن کئی میں نے آسمان دورے دن کھڑا سا برے دن جناب باکر العلم قریب آکے بابی دی پیشانی چوم کے حد بن کر دن بابا وہ زہر میں بہت پریشان کیتا ہوئے اجازت دو تو انہیں علاج واسطے میں حکیم منگ ہوا ہوا تو انہیں علاج واسطے میں حکیم منگ ہوا ہوا سکار نے پتر دی پیشانی چومی بیمار کربلا جناب باکر دی پیشانی چوم کے جناب جواب دے سیدہ دی اجمہ دعوہ کا اہت یا خیر دائے مدابا کرنے کے مزا دے سیدہ دا مدی موک گئی مندل بیمار دے مدابا کرنے کے مزا دے مدابا کرنے کے مززادے مدابا کرنے کے م Anthem سیدہ د domain جکر کک پہ싹 آpta بادار گیا تائی پائے اونگا میں داختہ آج سید آگا میں کُل نئی بھول دا جی راس مرن روٹی آئے مجھے پیل آگے 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 اہ میں نے جگار کو کخبہ دار گیا ہے تہی پائے اونگا میں داختہ آج سید آگے میں کُل نئی بھول دا جی رس مرن روٹی آئے مجھے پیل آگے 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 جناب باقی رواد کرنے نہیں آنکھے بہلے میرا بابا بار بار شام دو دہ دیال گریبا کے سرکار باقرن کرنے بابا اگر کوئی ڈل دیار دو ہوئے حکم فرماؤ میں امام پتر موجودہ پوری کرنے میں میرے برگا اور جناب سجاد نے پدر دیڈاری چنمیئے روکے دیکھے فرمن سیادہ دیادی سار خدشاہ اور ساری فید آتے گئیے پدلی مات دی چائے سیادہ دیں میری پاک دوارس ہی وہ چل دیوانے ماتا دے دنے گرہ پڑے دنے آ آ آ آ آ آ آ آ آ Del سار خدشوک ش looks مسل , کوئی شماح بہ Pretty شماحAndch سجاد ، دنے آ آ آ آ آ آ ا آ 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 آآ اجازی ماما دنال جناب باکر وہ مقام دے پہنچن جتا جناب فیدارا ہم پا دیرائی زبان تا جناب سجاد نام دی تلابتائی میرا آقا دے کے فرمین دا دی غریب دا سلام ہو بھی جناب فیدارے کیا دے کونے آو کے بیلے میرا سلام کرنوالا میرا آقا دے کے فرمین دا دی میبے سجادا تو آجا پوترا باکر جناب فیدارا ہم پا دیرائی جناب فیدارا ترپیے روکیار کے لیمی بیا دے کتا جناب فیدارا باکر دا تو سدی آئی میں تا یاد کتا سجاد دے میریا دے من جفت کاروال حیب کوفہ دے کیا دے گتا کون سجد دے مجرد دے مجرد دے مجرد دے من جفت کاروال کاندھا سگتی ہے ہون کیوں نہیں آیا میں گوڑا شاہ و نام خدا دے میبیاں دے کیا بھول میں گئے ہاں وہ قدر میں نے اجبان روالیمان آنے جناب باگر بے گر فرمین ڈالڈی میرے باگر دی سخت مجبوری بڑ گئی ہے وگرنا میرا باگر در او روان میں نے میری سانڈے کی ادی اللہ مان میں گربان ہو میں آنکے ہی مجبوری بڑ گئی ہے سرکار باگر فرمین ڈالڈی میرے باگر کو زہر مل گئی ہے جلدی ناول ترپیے نناب فیدے روکے دے کیارکے دی بیگے مکا اپری مات دا فکر نی یو دارد کیا مکا بیگے دیتے دے کیوڈے آلکھتے آخیر دے کیوں چھوڑی موسیقی بیگے دے کیوڈا آلکھتے آہ آه آہ آہ مرے بھرگا باب در فرمان مطابق جناب باکر نے شین اس لوگ کا فند انتظام کی تے دفن انتظام کر کے اجاد نالوا پسند باب در فرم کمل کی تے مزدورات اسمت کو حکم دیتے میرے بیمار باب در آخری دیدار کرو سرکار باکر باب در کفند بند کھولے تاریخ آج ملا کفند گلا بھی ہو چکا سرکار باب دی پیشان چمکے روکیار کی تایسے یادہ دے ہونے رات نارو منکے دی بابا بیاں ٹور دہہے دنیا تو سرکار باب در آخری دے ہونے سرکار باب در آخری دے ہونے سرکار باب در آخری دوسرا باب در آخری دنیا تو مجلس سے اعضاء ہوگی تمام مومنین سے اپیل ہے ان مجالس یعضاء میں شرکت فرما کر سوابی داران حاصل کریں